تو دوستو اس سے پہلے ہم نے ایک ایسی ٹو مشین بنائی تھی آپ کے سامنے جس میں ہمیں سیون سٹپس کر کے مشین میں تھی تو اب اس کے لاسٹ ٹوڈ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح ہم ڈریکلی کنیکٹ کر کے ایسی ٹو کنیکٹ کر کے جو ہمیں ایڈیوی سرویس پروائیڈ کرتی ہے اس کے طرح بھی ہم پھکٹیاں کے اندر گھر سکتے ہیں تو ڈریکلی آپ ایک ٹیمپری تو اس کے لئے آپ جا سکتے ہیں یہاں پر ہم نے ہو ایمائی کر کے بھی دیکھا تھا آپ پیڈیوڈی کی اپنا پات بھی دیکھ سکتے ہیں پیڈیوڈی کر کے آپ کس پاتھ میں ہے تو آپ کو ایسی ٹو جزر پاتھ میں ہے تو اب ہم ایک نیا میتھاڈ دیکھیں گے جس کے تھوڑ ہم ایکشل ان پٹی کے تھوڑ ہم ڈریکٹلی اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا سکھیں گے اب بہت لوگ کے پاس پٹی شاید نہیں ہوگا تو سب سے پہلے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ گوگل کے اوفیشل پیس پہ جا کے ڈاؤنلوڈ پٹی لکھیں یہاں پر فرسٹ ویب سائٹ ہے پٹی اس میں آپ یہ کلک کر کے آپ کون سا windows ڈیوز کر رہے ہیں کون سا آپ ڈیوز کر رہے ہیں پیکجز فائل دیکھ کے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جیسے میں نے msi windows install 64 bit آپ اس پہ کلک کر کے انسٹرول کر سکتے ہیں تو میں نے اسے انسٹرول کرنے کے بعد میں آپ next step کر کے اس کو ڈریکٹلی انسٹرول کر سکتے ہیں میں نے پہلے سے انسٹرول کر رکھا ہوا ہے تو آپ کو اس میں دو پیکجز مل جائیں گے پٹی & پٹی جین تو سب سے پہلے آپ کو ایک پٹی کی جنریٹر یوز کرنا ہے جس میں آپ ایک کیا کریں گے normally اپنی پبلک فائل کو پرائیویٹ فائل میں چینج کریں گے کیونکہ normally جو ہمارا پٹی ہے وہ پبلک فائل کو نہیں سمجھتا تو اس کے لئے پرائیویٹ پی پی کے فائل ڈاٹ پی پی کے فائل بہانی پڑتی ہے تو سب سے پہلے جہاں پر آپ نے lasttime.pamfile store کی تھی وہاں ہم اس کو لوڈ کر لیں گے تو یہاں پر آپ یہاں سے لوڈ کر کے آپ اپنی ڈاؤنلوڈ فائل میں آپ کی پیم فائل جو آپ نے last time ڈاؤنلوڈ کی تھی یہاں پر آپ all files کر دیں تو آپ کی پیم فائل جو ہے آپ ڈریکٹل ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں successfully imported ہاں ٹھیک ہے آپ یہاں پر اب آپ کی فائل یہاں پر import ہونے کے بعد آپ اس کو save کرنا چاہیں گے کہیں بھی اپنے desktop پہ yes تو آپ کہیں بھی اس کو ڈاؤنلوڈ میں ہی save کرنا چاہیں suppose میں اس کو new ppk سے ہی save کر لیتا ہوں یہاں پر میں نے save پہ click کر دیا تو یہاں پر save ہو گئی ہے اب اس کو یہاں cancel کر دیجئے اب مجھے دوسرے tool پہ جانا ہے جو کی ہمارا putty کی ہمارا کام ہوگیا اب ہم directly putty پہ جائیں گے اور آپ کی machine کا IP سب سے پہلے ہم دیکھیں گے machine کا host IP ہمارا یہ ہے public IP کو کوپی کر کے ہم directly یہاں پر paste کر دیں گے اس کے بعد ہمیں یہاں پر اپنی private file کو load کرنا ہے تو اس کے لئے ہم SSH میں جائیں گے auth کے اندر جائیں گے auth پہ click کریں گے اور یہاں پر اپنی file کو browse کر سکتے ہیں جہاں آپ نے download میں ہی save کی تھی ابھی آپ کے سامنے .ppk file اس کو open کر لیں گے اس کے بعد آپ directly session میں جا کے اور یہاں اگر آپ چاہیں تو اپنی file کا نام بھی دے سکتے ہیں اگر وہ صرف آپ کے اوپر depend کرتا اگر آپ دینا چاہیں میں نے یہاں پر نہیں دیا ہے تو آپ directly auth پہ جائے کے open کیجئے server host key not here ہم سے authorization مان رہا ہے authentically yes login as یاد رکھے گا آپ کے amazon linux2 name ہمیشہ EC2 user ہی رہتا ہے authenticate اور دیکھ لیا ہم successfully اپنی machine کے اندر آ چکے ہیں بلکور بلکور ہمارے function سارے چل رہے ہیں ہم نے اپنی machine کی اندر switch کر لیا ہے اس طرح putty کے through کر سکتے ہیں جس میں آپ کو putty gen سے سب سے پہلے public file کو private file میں change کرنا ہے اور directly putty کے through اپنی host ip دے کے اپنی private file کو load کر آکے آپ machine میں switch کر سکتے ہیں اب کسی کسی کے پاس ایکشل ہے یہ بھی ایک access tool ہے جو آپ کو directly مل جائے گا chrome کے اوپر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہاں پر ایک menu session لے لوں گا suppose کیجئے وہی machine کا میرا ip ہے میں یہاں پر ip ڈال دیا ہے اس کے بعد آپ connect کیجئے connect کے بعد آپ accept and save پہ click کیجئے اس کے بعد کہا رہا ہے آپ کی machine name user کے یاد رکھیں کہ amazon linux2 machine name اس کے بعد آپ کی public پیم فائل آپ نے save کر رکھی private file جو ہم نے starting میں ڈاؤنلوڈ کی تھی اس کو ہم ڈریکٹی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں دیکھئے ہم اس میں بھی آگئے ایکشل کے ضرور بھی اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں بلکل چل رہا ہے آپ کا اس طرح اس طرح اس طرح ان کے ڈھوڈ ڈریکٹ لیا آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اپنی فائلز کو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے ہو ویڈیو کو لائک کیجئے اگر آپ کوئی بھی کوشن سے تو کمنٹ کیجئے اور چینل کو سسکرائب کیجئے اس کے بعد میں Amazon کی سارے سرویسز کور کرنے والا ہوں VPC EC2 SNS جو بھی سرویسز میں پورا ایک بنا کے اس پر اپلوڈ کروں گا پلیلیسٹ میں تو یہ میری پہلی ویڈیو تھی کیس طرح ہم EC2 کو SSH کر سکتے ہیں AWS کے اندر میری نیکسٹ ویڈیو بھی میں آپ کو IEM کی اوپر بتاؤں گا کیس طرح ہم الگ الگ users کو access دے سکتے ہیں ہماری services کو particular کوئی services کو چلانے کیلئے سب اس کے لئے آپ چاہتے ہیں صرف آپ AWS کی کس کو دیں تو میں آپ کو سب بتاؤں گا اپنی نیکسٹ ویڈیو میں thank you ویڈیو دیکھنے کے لئے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں